اسلام علیکم پیارے بچوں سبت کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے جی بیٹا آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر ٹونٹی ایٹھ کھونے جس میں آج ہم جو ہے سبق نمبر چھے پڑھیں گے ناممکن سے ممکن کا سفر اب دیکھیں جیسا کہ سبق کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دکھانا اور یہ کن لوگوں نے کیا تھا رائٹ پرادار نے جو کہ ہم سبق میں پڑھیں گے ٹھیک ہے بیٹا اور سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ ریویان کے طور پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انسان کی زندگی میں محنت بہت اہم کردار عطا کرتی ہے انسان لگتار محنت جستجو اور تجسس کی قوت کو بروے کار لا کر ناممکن کو ممکن بھی بنا سکتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان جو ہے دنیا کی ہر چیز کے بارے میں جانچ پرک کرے کھوج لگائے مطلب اپنے اندر یہ تجسس پیدا کرے کہ فلان چیز کس طرح کے معنی رکھتی ہے ہر چیز کی جانچ پرطال کرنا اور کھوج میں لگے رہنا یہی کام یہی نام ہوتا ہے کہ جستجو کرنا اور یہ اس میں محنت بھی شامل ہوتی ہے اس کام میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں اور پھر آخر یہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہ انسان جب محنت کرتا ہے تو کامیابی بھی اس کے قدم چومتی ہے اور اس محنت میں انسان خاص طور پر تمام طالبین بلکہ ہر انسان کو جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے انسان دوسروں کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرتا ہے انسان زندگی کے سارے کام ہم خود سر انجام نہیں دے سکتا مختلف قسم کی کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے رائٹ پرادران نے جو ہے ناممکن سے ممکن کا سفر طے کیا جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے ٹھیک ہے خاص الفاظ آئے ہوئے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں تجسس تقویت شرمندہ تعبیر رجحان ائر میوسیم مختصر سے ہم جو ہے اس سبق کو پڑھیں گے آپ تفصیل ہم دیکھئے گا کہ کس طرح سے ہے آپ پڑھ چکے ہیں انسان کے دل میں پرندوں کی طرح اڑھنے کی خواہش تھی لیکن یہ خواب ہی رہا انیس سو تین میں امریکی فوش نے ایک ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی امریکی اخبار کے مطابق انہیں والی مشین بنانے میں دس سال سے ایک کروڑ سال کا عرصہ لگ سکتا تھا مگر آٹھ دن بعد ہی یہ دو امریکی بھائیوں نے یہ کارنامہ سرانجام دے دیا اور وہ کون تھے ویلبر رائٹ اور آر ویل رائٹ ویلبر رائٹ سولہ اپریل اٹھارہ سو سٹھ سٹھ کو ریاست انڈیانا میں اور اس کا چھوٹا بھائی آر ویل رائٹ اٹھارہ سو اکتر میں ریاست اوہائیو میں پیدا ہوا دونوں بھائی اکٹھے رہتے ان کا باپ ملٹن رائٹ ایک پادری کا بیٹا تھا جبکہ ان کی والدہ ریاضی اور سائنس کی ماہر خاتون تھی ٹھیک ہے آر ویل نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حسنہ افضائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس اُبھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں ٹھیک ہے گھر میں پڑھنے کا رجھان غالب تھا ٹھیک ان کے گھر میں دو لائبریریاں تھی ان کے گھر میں دو لائبریریاں تھی رائٹ برادران کو مطالعہ کا بہت شوق تھا ٹھیک آگے چلتے ہیں اٹھارہ سو اٹھتر میں ایک کھلونہ ہیلیکاپٹر نے دونوں بھائیوں کو ہیلیکاپٹر بنانے پر اکسایا وہ اس میں کامیاب تو نہ ہوئے البتہ انہوں نے پتنگیں بنا کر بیچنا شروع کرتے ہیں پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ اٹھارہ سو نواشی میں انہوں نے ایک پرنٹنگ ٹریس ڈیزائن کیا اور اٹھارہ سو بانوے میں سائیکل کی دکان کھول لی ایک جرمن ہوا باز کے گلائیڈر اڑانے کی کوشش کی وجہ سے رائٹ برادران نے دوبارہ جہاز بنانے کا سوچا ٹھیک ہے نیکس پیش کرتے ہیں وہ انیس سو سے انیس سو دو تک دونوں بھائیوں نے مسلسل تجربات کیے آخر انیس سو تین میں وہ کامیاب ہو گئے سترہ دسمبر کو انہوں نے بارہ سیکنڈ کی پرواز کی ایک آدمی نے اس منظر کی تصاویر لے لیں کیونکہ یہاں پہ یہ تصاویر بھی بنی ہوئی ہیں یہ پیچھے بیک پیش پہ بھی ہمارے پاس یہ تصویر ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے سترہ دسمبر انیس سو تین کو شمالی کیرولینہ کے مقام کٹی ہاک پر کی گئی پہلی پرواز کا منظر یہ جہاز امریکہ کے ائر میوزیم میں واشنگٹنگ میں آج بھی رکھا ہوا ہے انیس سو آٹھ میں اس کے بعد یہ ہوا کہ انیس سو آٹھ میں ویلبر فرانس گیا اور اپنے جہاز کی مدد سے نوے میٹر کی بلندی پر اڑا ایک فرانسیسی کمپنی ویلبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر تیار ہو گئی وہ کامیاب ہوا تو امریکہ کا جنگی محکمہ یہ جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا دونوں بھائی ہیرو بن گئے ٹھیک ہے ہیرو بن گئے ان کی شہرت کو چار چاند لگ گئے ہر زبان پہ ان کا تذکرہ تھا ویلبر رائٹ پھر ہوا یہ کہ ویلبر رائٹ انیس سو بارہ میں ٹائ فائٹ کی وجہ سے وفات پا گیا جبکہ اس کے بھائے الول رائٹ کا انتقال انیس سو آٹھاریس میں ہوا آج ہمارے پاس برک رفتار جہاز ہیں مگر واشنگٹن کے اجائب گھر میں رکھا پہلا جہاز یاد دلاتا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے بٹا آپ نے یہ سارے سبق پڑھ لیا اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ جو کہ میں نے آپ کے لئے لکھے ہوئے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں دیکھئے گا ہمارے پاس پہلے کیا ہے پہلا لفظ ہے تجسس جس کا معنی ہے تحقیق تلاش یا جستجو دوسرا ہے تقویت اس کا معنی ہے طاقت شرمندہ تعبیر معنی ہے پورا ہونا رجحان مطلب توجہ جھکاؤ ائر میوزیم مطلب ایسا عجائب گھر جس میں فضائیر سے متعلق چیزیں رکھی گئی ہوں ماہر مطلب تجربہ کار ناقابل یقین معنی ہوا جس پر یقین نہ ہو پروریش نگہ تاشت دیکھ پھال غالب چھایا ہوا جستجو کوشش جدو رہور شہرت کو پڑھ لگنا بہت مشہور ہونا برک رفتار بجلی جیسا تیز رفتار تسخیر کرنا کابو کرنا ٹھیک ہے بیٹا چند الفاظ معنی جو کہ میں نے سبق میں سے لکھے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اس کے بارے میں سمجھنا ہے کہ محنت انسان کے زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور جستجو کی لگن ہر انسان میں ہونی چاہیے یہ جستجو ہی انسان کو کامیابی کے جو ہے کامیابی کے راستے پر چلاتی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں آر ویل رائٹ اور ویل برائٹ کی زندگی سے اور بھی عظیم ہستیاں ایسی گزری ہیں جن کے زندگیوں سے ہم سبق سیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس سبق میں سے کیا کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس سبق کے پیش نمبر ٹوئنٹی ایک پر جو لاس پیرا گراف ہے آر ویل نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا یہ یہاں سے لے کر کہ ہم خوش قسمت تھے پیش نمبر ٹوئنٹی نائن کی فسٹ لائن رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس اُبھرا یہاں تک اس پیرا گراف کی آپ سلی سردو لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کو سلی سردو کا طریقہ بتا دیا گیا آر ویل نے اپنے بچپن کے یہ میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا تھا ٹھیک ہے بیٹا آپ یہ ہم برگ اپنی وقت شیٹ پہ کر کے ہفتے والے دن چیک کروائیں گے ٹائمنگ آپ کے پاس وہی ہے گیارہ سے ایک بجے تک انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ